السلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تنگ ازی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا اویڈی جو لوگ سپری پابندی کی وجہ سے پاکستان یا باقی ملک میں رہ گئے ہیں ان کے خروج اودوں کا کیا ہوگا دوستو آپ لوگوں معلوم ہے کہ سعودی حکومت نے کس دسمبر کو ایک ہفتے کے لئے پلائٹ بند کیے ہیں جس کے ساتھ سعودی وزارہ داخلی نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو پابندی ہے قابلی تمدید ہے یعنی یہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے جس میں کچھ غرمل کی ایسے بھی ہیں جن کے خروج اودے اس ہفتے میں اکسپائر ہونے والے تھے ان لوگوں نے ٹکٹیں لئے تھے کسی کا دو دن پہلے پلائٹ تھا کسی کا اچ پلائٹ تھا جس نے سعودی عرب آنا تھا لیکن سعودی وزارہ داخلی نے سعودی عرب کے لئے پلائٹ بند کیے تو ان لوگ ساتھ یہی فکر ہے یہی سوال کر رہے ہیں کہ اب ہمارے خروج اودے کا کیا ہوگا دوستو اس کے مطالق سعودی جوازات نے کچھ غذاہت کیا وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا لیکن دوستو ادھر ایک اپنا غذاہت کرو کہ پہلے جب سعودی حکومت تیسا پر پابندی لگائی تھی تو اس ٹائم میں ایک قانون تھا کہ اگر آپ نے اپنا خامہ تجدید کرنا ہے تو آپ کا سعودی عرب میں ہونا ضروری ہے لیکن دوستو اس قانون کے ساتھ سعودی حکومت نے جو سپری پابندی لگائی گئی تھی یا جو کرون آیا تھا اس کے ساتھ سعودی جوازات نے اپنے کو خانون چینج کر دیا ابھی اگر سعودی عرب میں کوئی ہو بھی نہیں اس کا کپیل اس کا کامہ رنیو کر سکتا ہے تو اس کے مطالق دوستو آج سعودی جوازات نے ایک وضاحت کیا خروج اودہ کے مطالق جس میں دوستو سعودی جوازات سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ سپری پابندی کی وجہ سے اگر کوئی ملکی سعودی عرب سے باہر موجود ہے اس کا خروج اودہ ایکسپائر ہونے والا ہے کچھ دنوں میں تو اس کا کیا ہوگا کیا اس کو پہلے جیسا آدم حرمین شریپین کے طرف سے ٹائم ملے گا یا اس کو اپنا ترتیب کرنا ہوگا تو دوستو آدم حرمین شریپین کے طرف سے پری خروج اودہ بڑھانے کا یا کامہ بڑھانے کا وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس کا مزاج ہے بڑھ بھی سکتا ہے لیکن سعودی جوازات نے اس کو قانون جواب دیا سعودی جوازات نے دوستو یہ جواب دیا کہ اگر غیر ملکی سعودی عرب سے باہر موجود ہے تو یہ اپشن سعودی اپشن میں موجود ہے اور مقیم میں بھی موجود ہے کہ وہ اپنے آمل کا خروج اودہ تجدید کرے یا اس کا رسوم ہے وہ جمع کرے اور اس کا اقامہ یا خروج اودہ تجدید کرے جن جن دوستو کہ خروج اودہ ایکسپائر ہوئے ہیں اے آہ ہونے والے ہیں آپ لوگ اپنے کپیر کے ساتھ رابطہ کرے کپیر ہی آپ لوگ کا خروج اودہ تجدید کرے گا رسوم جو ہے اس کا پی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کا خروج اودہ اس نے تجدید کرنا ہے اسی طرح دوستو اقامہ کا بھی یہی ترتیب ہوگا اگر آپ لوگ کا خروج اودہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ لوگ کچھ دن سبر کرے جیسا کہ بابندی ختم ہو جائے پھر اپنے کپیر کے ساتھ رابطہ کرے اپنا خروج اودہ تجدید کرے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم